میدے کی کسی قسم کی بیماری ہے آپ کو تو انشاءاللہ ایک ہی نسخہ ایسا نسخہ شافی بتاؤں گا انشاءاللہ میدے میں گیس ہے گیس کی وجہ سے جسم میں اور جوڑوں میں اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتی ہے اتنی زیادہ گیس ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد بیٹھ نہیں سکتے حضم نہیں ہوتا سی طرح سے اس طرح ہوتا ہے جیسے کھانا اوپر کو آ رہا ہے بدحضمی ہے کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں یا بقت کے علاوہ کھا لیتے ہیں کھٹی ڈگاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں میدے میں السر ہے یعنی میدے کے اوپر سوزش رہتی ہے جس کے وجہ سے کھانا خزم نہیں ہوتا اور درد رہتی ہے قبض ہے یعنی قبض کتنی بھی پرانی ہے انشاءاللہ یہ ایک ہی نسخہ میدے کی تمام بیماریوں کے لیے شافی ہے اللہ کے فضل و قرم سے یہ وہ نسخہ بتانے سے پہلے اور اس کا طریقہ بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں جو چیزیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں میں بتا بھی دیتا ہوں کہ کلونجی آپ نے پچیس گرام لینی ہے سنام مکی پچاس گرام سونف پچاس گرام اجوائن پچاس گرام اور ہرڈ سو گرام ان کو آپ نے پیس لینا ہے ہرڈ کی جو گٹلی ہے اندر سے وہ نکال دینی ہے اور اس کا گدہ جو وہ گرینڈ کرنا ہے تو ان سب کو گرینڈ کر کے سفوف بنا لینا ہے اور اس سفوف کو کھانا کھانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ بیس منٹ بعد آپ نے آدھا چمس انشاءاللہ اس کا لینا ہے تو اللہ کے فضل سے ساری کے ساری میدے کے معاملات حل ہو جائیں گے میدہ بالکل اللہ کی فضل سے سٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے لیے جو پرہیز ہے وہ یہ ہے کہ کولڈ ڈنگ وغیرہ نہ پیئے چائے وغیرہ کا بہت کم استعمال کریں تلی ہوئی چیزیں بزارو چیزیں بیکری کی چیزیں یہ مکمل طور پر بند کر دے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کے دیکھیں گے کہ آپ کا اگر بیس سال سے بھی میدہ خراب ہے تو اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائے گا